اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سارے لوگ حیریت سے ہوں گے آج کیس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ نیا پے کا کارڈ آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور فیزیکل اور فیزیکل دونوں کارڈ حاصل کر سکتے ہیں تو بیسیکلی نیا پے ہے کیا نیا پے ایک سرویس ہے جو کہ آپ کو پاکستان میں رہتے ہوگے سہولت دیتی ہے ویچول کارڈ اور فیزیکل کارڈ دینے کی یہاں پے آپ اپنے جو موبائل جیز کیزی پیسہ کی طرح کی یہ ایک سرویس ہے اس کے اندر آپ جیز کیزی پیسہ یا کسی بھی اور بینک سے پیمنٹ اس کے اندر لوڈ کر سکتے ہیں اور پھر جو یہ کارڈ ہمیں دیتے ہیں فیزیکل اور ویچول اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کو جو شاپنگ کر سکتے ہیں آن لائن دیفرنٹ جگہوں سے آپ جو ہے آرڈر کر سکتے ہیں کوئی آن لائن شاپنگ کرنی ہے نیٹ فلکس کا آکاونٹ بائی کرنا ہے یا کوئی بھی آن لائن سرویس بائی کرنی ہے تو آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہوئے انٹر نیشنلی ٹرانزیکشنز اور چیزیں بائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کا تھوڑا سو اوور بیو میں آپ کو دکھاؤں گا اس طرح سے آپ ایٹی ایمز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور فیزیکل پرچیزز کے لئے بھی اس کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں اور ان کا ورشل کارڈ بھی ہے اور ان کی ساری سرویسز ہیں تو یہ بیسیکلی فری آف کاؤس سرویس ہے آپ کو ایک روپے بھی پے نہیں کرنا پڑے گا اور فری آف کاؤسٹ آپ کو کارڈ اور آپ کی ویچول کارڈ مل جائیں گے اور سیمپل آپ یوز کر پائیں گے جیس کی طرح ہی تو چلیں اس کو کریشن کرنے کا پروپ روسس دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ہم کریٹ کریں گے ایٹوزیز سٹیپ بائی سٹیپ اوکے جی تو ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل سکرین کے اوپر سیمپل اگر آپ کے پاس انڈرویڈ ہے تو آپ نے پلے سٹور کے اندر جانا ہے اگر آپ آئی فون یوز کر رہے ہیں تو اپ سٹور کے اندر جانا ہے سیمپل یہاں سے میں ایپ سٹور جو ہے اوپن کر لوں گا اور آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے نیا پی سیمپل اس طرح سے اور آپ کے سامنے یہ ایپ نظر آ جائے گی فسٹ والی میں نے آل ریڈ انسٹال کی ہوئی ہے اس وجہ سے یہاں پہ یہ مجھے دکھا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو اوپن کر سکتے ہیں ادرویز آپ کو یہاں پہ انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد یہ آپ یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں ادرویز آپ اپنے موبائل کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایپ میرے پاس انسٹال ہو چکی ہے کچھ اس طرح سے آپ کو انٹرفیس یہاں پہ یہ نظر آئے گا اور سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے ریجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا اریجنل نیم دینا ہے جو کہ آئی ڈی کارڈ کے اندر موجود ہے سیمپل یہاں پہ کچھ اس طرح سے اور میں یہاں سے ایک ای میل بھی اپنی انٹر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے فل فارمیٹ کے اندر اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے تو میں یہاں پہ کچھ اس طرح سے اپنا موبائل نمبر میں نے انٹر کر دیا اور یہاں پہ دیکھیں اس نے جو پروائیڈر ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر لیا ہے تو سیمپل میں اس پہ نیکسٹ پہ کلک کر دوں گا نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ مجھے اس نمبر پہ ایک اوٹی پی ریسیو ہوگا جو میں یہاں پہ ڈالوں گا مجھے اوٹی پی ریسیو ہو چکا ہے میں سیمپل یہاں پہ وہ اوٹی پی انٹر کر دیتا ہوں اور نیکسٹ کر دوں گا سیمپل یہاں پہ آپ نے کوئی بھی نام دے دینا ہے اپنا جیسے میں یہاں پہ کچھ اس طرح سے انٹر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ایک پاسفرڈ انٹر کر دیتا ہوں پاسفرڈ آپ کا ایک لور کیس ایک نمبر ایک کریکٹر اور ایک سپیشل کریکٹر آپ نے یوز کرنا ہے اور اس طرح سے یہ میرا سارا create ہو چکا ہے اب میں سیمپل اس طرح next پہ کلک کر دوں گا تو یہاں پہ یہ جو میرا wallet ہے وہ create ہو رہا ہے تھوڑا سا ہم wait کر لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں مجھے ای میل ریسیو ہو چکی ہے کہ آپ کا جو wallet ہے وہ create ہو چکا ہے اس کو verify کر لیں یہاں پہ دیکھیں مجھے ای میل آئی ہوئی ہے سمپل میں نے اس پہ ویریفائی ای میل پہ کلک کر دینا ہے تو ویریفائی ہو چکے ہیں اب ہم دوبارہ اپنا جو اکاؤنٹ ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اور چک آؤٹ دے ایپ پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس پوری ایپ موجود ہے اور یہاں پہ دیکھیں create your wallet in few steps اب ہمیں یہاں پہ اپنا wallet create کرنا ہے سمپل یہاں پہ میں کلک کروں گا اور یہاں پہ مجھے اپنا ایڈرس دینا پڑے گا جو بھی write address ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ address enter کر دیتا ہوں okay landmark کو آپ چھوڑ دیں یہ یہاں پہ لکھ دیں سمپل اپنے city کا name اور یہاں پہ آپ province select کر لیں ہمارا پنجاب ہے آپ کا جو بھی province ہے آپ select کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنا city select کر لیں اس کے بعد سمپل آپ نے next کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ اس کو allow کر سکتے ہیں confirm location اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک selfie لینی ہے کیمرے سے جو کہ آپ جب selfie لیں گے تو آپ کیا کریں گے register ہو جائیں گے آپ کی جو verification ہے وہ complete ہو جائے گی تو ہم میں quickly اس پہ کیا کر لیتا ہوں ایک verification لے لیتا ہوں تو یہاں پہ selfie ہم لے چکے ہیں اس کے بعد یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنا جو cnice ہے اس کی front side کو scan کریں تو سمپل میں اور پاس یہاں پہ cnice ہے اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں scan کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا جو cnice ہے اس کو back side سے scan کریں تو سمپل میں اس کو again back side سے scan کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میری documentation کی جو verification ہے وہ complete ہو چکی ہے سمپل یہاں پہ میں father name لکھ دیتا ہوں okay تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں میں expire یہاں پہ add کر دیتا ہوں and again میں اس کو simple یہاں پہ place of birth لکھ دیتا ہوں okay یہاں پہ میں نے place of birth اور mother name enter کر دی ہے اور اس کے بعد simple میں اس پہ next پہ click کر دوں گا okay یہاں پہ جو میری جتنی بھی information ہے وہ اس میں submit کر چکا ہوں within two business days میرا جو wallet ہے وہ proceed ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں جو میرا wallet کے لیے request ہے وہ بھی یہاں پہ آ چکی ہے تو simple جیسے یہ activate ہو جائے گا اس کے بعد کی آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گے یہاں پہ ہمارا wallet بلکل ready ہو چکا ہے اب simple میں اس کو done پہ click کر دوں گا اور یہاں پہ دیکھیں میرا account completely create ہو چکا ہے اب یہاں پہ اگر آپ cards کے اندر آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ کو card مل چکے ہیں اور آپ simple یہاں سے activate کر سکتے ہیں اس card کو simple آپ اس کو activate کریں گے activate کرنے کے بعد یہاں پہ activate کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو وہ option دے گا کہ 300 روپیز آپ کو یہاں پہ add کرنے پڑیں گے تو اب جس number پہ آپ نے بنایا ہے وہ ہی آپ کا number کا ID ہے جیسے آپ jazz cash کا number ہوتا ہے اسی طرح وہ ہی number آپ کا نیا pay کا ہے آپ jazz cash easy پیسہ کسی بھی bank سے اس number پہ transfer کر سکتے ہیں نیا pay کو select کرتے ہوئے 300 روپے میں اس کے اندر add کروں گا تو میرا یہ account activate ہو جائے گا card activate ہو جائے گا اور 300 روپے آپ کے یہ cut نہیں کریں گے بلکہ وہ آپ کے justice account میں available ہوں گے ان کو آپ واپس بھی transfer کر سکتے ہیں یا use بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جب آپ کا virtual card ہو جائے گا activate after that ہم یہاں پہ اپنا جو physical card ہے وہ بھی order کر لیں گے یہاں پہ ایک اور option آ جائے گا physical card کو order کرنے کا اور آپ کیا کرو گے simple اپنا card کو order کر دو گا free of cost ایک master card آپ کی location آپ کے address کے اوپر وہ بھیج دیں گے جس کو آپ different ATM میں بھی use کر سکتے ہو یا different جگہوں پہ shopping کرتے ہوئے بھی use کر سکتے ہیں تو I hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ نیا پیکہ complete process کس طرح سے آپ account create کر سکتے ہیں اپنا card order کر سکتے ہیں physical virtual card get کر سکتے ہیں activate کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کوئی question ہے problem ہے یا کوئی بھی issue ہے آپ comment کر سکتے ہیں میں آپ کو ضروری response کروں گا اگر آپ freelancing کرنا چاہ رہے ہیں یا wordpress website development یا shopify website development سیکھنا چاہ رہے ہیں تو نیچے comment description کے اندر شک کریں بہت detailed course is available free and premium both تو ملتے ہیں انشاءاللہ next kis lecture کے اندر till then keep learning keep exploring اللہ حافظ سیکھنا